چینجنگ آئے گی تو یہ بیسک ٹرمز ہیں جو آپ کے ہر امتحان کے لیے امپورٹنٹ ہیں چاہے آپ ایس ایف کا ٹیسٹ دے رہے ہیں پولیس کا ٹیسٹ دے رہے ہیں پی پی ایسٹی کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ایف پی ایسٹی کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں آہ یا پھر پی ٹی ایس سی ٹی ایس ان ٹی ایس چاہے جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہے تو اس میں یہ بیسک ٹرمز ہیں جو آپ کی ٹیسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے بیسک سوالات کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جو جوبز کے لیے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ بیسک اردو گرامر پریپیر کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی کیونکہ ہم اس میں بیسک ٹیرمز جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اردو زبان کے چند اہم قوائد و تعریفات حمد کسے کہتے ہیں نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کو حمد کہتے ہیں نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تعریفی نظم کو نات کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس قصیدہ یا منقبت کسی بھی شخصیت کی توصیفی نظم کو قصیدہ بھی کہتے ہیں اور منقبت بھی کہتے ہیں یہ دو ٹرمز کے ایک ہی میننگ ہے تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی مسنوی چھوٹی بار کی نظم جس کے ہر شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں اور ہر شیر کا کافیہ الگ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مسنوی اب کافیہ اور عدیف دو ٹرمز ہے اس کو ہم ادھر ہی کس کر لیتے ہیں کیونکہ بعد میں میں بھولنا جاؤں کافیہ ردیف کسے کہتے ہیں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک شیر جس میں دو ایسے لفظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم ردیف کہیں گے یعنی کہ ایک ورڈ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ایک نظم ہے پوری جیسے ایک نظم تھی کہ پنکھری اس کے غلاب غلاب کسی ہے اس طرح کی ایک نظم تھی تو جو کیس تھی وہ ہر شیر کے مصرے میں ریپیٹ ہو رہی تھی تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم جو ہے ردیف کہیں گے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ کافیہ کسے کہتے ہیں کافیہ کہتے ہیں ملتے جلتے الفاظ کو یعنی کہ ایک شیر ہے اس کے دو مصرے ہوتے ہیں ہر شیر کے تو دونوں مصروں میں دو ورڈ ایسے ہوں گے جو کہ ملتے جلتے ہوں گے جیسا کہ آتا پھر دوسرے مصرے میں آئے گا جاتا پھر تیسرا شیر یا چوتھا یعنی کہ بس ہم نے ایک شیر کو دیکھنا ہے اس میں جو آتا جاتا اس طرح کے دو ملتے جلتے الفاظ ہوں گے اس کو ہم کافیہ کہیں گے تو کافیہ اور ردیف یہ ہوپفولی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی مرسیہ مرسیہ کسے کہتے ہیں موت یا اظہار رنج کی شائری کی نظم کو مرسیہ کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی غزل عورتوں کی شائری عشق حسن و جمال حجر و فراق پر شائری کو ہم غزل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو غزل جو ہے وہ سپیسیفک اگر ہم شائری کرتے ہیں عورتوں کے لئے تو اس کو ہی ہم غزل کہیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نظم نہیں کہہ سکتے یا کچھ اور نہیں کہہ سکتے اب نظم کسے کہتے ہیں ایک ہی مضمون والی مربوط شائری کو ہم نظم کہیں گے یعنی کہ جس کا مضمون ایک ہی ہو جیسا کہ تیتلی سکول اس پہ ہم ایک نظم کچھ اشعار لکھتے ہیں تو اس کو ہم نظم کہیں گے کیوں کیوں کہ اس کا ٹاپک آف ڈسکشن ایک ہی تھا مضمون ایک ہی تھا قطع بغیر مطلب کے دو یا دو سے زیادہ اشعار جس میں ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو اس کو ہم قطع کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ربعی چار مصروں کی نظم جس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوں اس کو ہم ربعی کہتے ہیں ربعی کا مطلب بھی چار ہوتا ہے تو اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں باقی کافیہ ردیف اس کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی مخمس کے سے کہتے ہیں وہ نظم جس کے بند پانچ پانچ مصروں کو ہوں اس کو ہم مخمس کہیں گے یعنی کہ نظم جس کا بند پانچ پانچ مصروں کے ہوں اس کو ہم مخمس کہیں گے ٹھیک ہے مصرہ ایک لائن کا ہوتا ہے تو جس میں پانچ لائنیں ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر پانچ لائنیں ہو پھر پانچ لائنیں ہو اس کو ہم مخمس کہیں گے مخمس کا مطلب بھی پانچ ہوتا ہے تو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس مصدس ہے سیم کنسیپٹ ہے جیسے کہ ہم نے مخمس کو ڈسکس کیا وہ نظم جس کے ہر بند کے چھے مصروں اس کو ہم مصدس کہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی داستان کہانی کی قدیم قسم کو ہم داستان کہیں گے ناول مسلسل طویل قصہ جس کا موضوع انسان زندگی ہو اور کردار متنو ہو اس کو ہم ناول کہیں گے یعنی کہ جس کا موضوع انسان ہو تو اس کو ہم ناول کہیں گے افسانہ افسانہ کی سے کہتے ہیں جی مختصر کہانی کو افسانہ کہتے ہیں کہانی جو کہ بڑی ہوتی ہے تو اگر وہ چھوٹی ہو تو اس کو ہم افسانہ کہیں گے ڈراما کہانی ہے وہ بھی یعنی کہ ایسی کہانی جس کو ہم سٹریج پر کچھ جو کریکٹر ہیں وہ پرفارم کریں اس کو ہم ڈراما کہتے ہیں کہانی جس کو سٹریج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جائے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انشایہ ہلکا بھلکا مضبون جس میں زندگی کے کسی موضوع کو لکھا جائے اس کو ہم انشایہ کہیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی خاکا کسی شخصیت کے مختصر مگر جامعہ تصویر کشی کو ہم خاکا کہیں گے مضبون کسی معین موضوع پر خیالات و محسوسات کو ہم مضبون کہیں گے آپ بیدی خود نوشت و سوائے عمری کو ہم آپ بیدی کہتے ہیں سفر نامہ سفری واقعات و مشاہدات کی جو کہانی ہوتی ہے اس کو ہم سفر نامہ کہہ سکتے ہیں مکتوب نگاری خط لکھنا مکتوب نگاری کہلاتا ہے سواہ عمری کسی عام یا خاص شخص کی حیات کا بجنہ یا باتفضیل بتانا اس کو اس کو ہم سواہ عمری کہیں گے اسم نکرہ کا مفہوم وہ اسم جو غیر معین شخص شے کے معانی دے اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں دو ٹرمز ہیں اسم نکرہ اور اسم مارفہ اسم مارفہ کہتے ہیں کسی خاص شخص یا جگہ چیز کے نام کو اسم مارفہ کہیں گے اسم کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے اسم مارفہ اسم نکرہ بہت آہ ایزی ترمز ہیں اسم نکرہ کی کچھ اقسام ہیں اسم ذات اسم حاصل مصدر اسم حالیہ اسم فائل اسم مفعول اسم مفعول اسم مفعول اسم استفہام تو اس میں جو امپورٹنٹ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے باقی آپ اس کو ویسے ہی یاد رکھ سکتے ہیں اسم استفہام اسم ذات یا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز یا دوسری چیزوں سے کی جائے یا وہ اسم جس میں ایک چیز کی حقیقت یا اصلیت کو دوسری چیزوں سے الگ سمجھا جائے اسم ذات کہلاتا ہے اس کے علاوہ دو ٹرمز ہیں جی اسم ذرف کی کچھ مثالے ہیں اور ٹائپس ہیں اسم ذرف ہوتا ہے باغ مسجد اسکول صبح شام اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھا جائے گا اسم ذرف کیا ہوتا ہے اب اسم ذرف کی کچھ دو ٹرمز ہیں دو ٹائپس ہیں اسم ذرف مقام اور اسم ذرف زمان مقام مقام کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے اور زمان کسی ٹائم ڈیوریشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں یعنی اسم ذرف زمان کیا ہوگا اسم ذرف زمان وہ اسم ہے جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے اسم ذرف زمان کہلاتا ہے اسم ذرف زمان کی مثالیں ہیں سیکنڈ منٹ گھنٹا دن رات یہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے تو اسم اس کو ہم اسم ذرف زمان کہیں گے اس کے علاوہ کونسی اگزامپل ہیں صبح شام دوپہر سپہر ہفتہ مہینہ سال صدی آج کل پرسوں ترسوں وغیرہ اسم ذرف زمان کی ٹائپس ہیں اسم ذرف مقام ایسا اسم مقام وہ اسم ہے جو جگہ کو یا مقام کے معنی دے یا اس کو انڈیکیٹ کرے اسم ذرف مقام کہلاتا ہے اس کے مثالیں ہیں مسجد مشرق میدان منڈی سکول زمین اسمان مدرسہ وغیرہ یہ اسم ذرف مقام کی مثالیں ہیں جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اردو گرامر کی بیسک ٹرمز کو ڈسکس کیا جو آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے لئے بہت امپورٹنٹ تھی ہاں آپ کے لئے ویڈیو انفورمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر جو اپ ڈیٹ اور امپورٹنٹ جو کوسٹن ہوتے ہیں ٹاپک ہوتے ان کو ڈسکس کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ